موسیقی موسیقی نمسکار بڑی خبر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بھانو دیکھ چھت موسیقی چھانبین کی جا رہی ہے یہ تصویر دیکھئے ہر دھمکی کے بعد ایمبولینس فائر وگریٹ کی گاڑی ڈاغ سکوائٹ کی ٹیم پولیس جاپتہ یہاں پہنچ چکا ہے پنک سکوائر میں چھانبین کی جا رہی ہے پنک سکوائر مول کو بم سے اڑانے کی سوچنا پر پورا پولیس پرساسن الیٹ ہو گیا اور یہاں جا کر چھانبین کی جا رہی ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایمیل کے جریعے پولیس کو یہ سوچنا ملی تھی کی پنک سکوائر مول کو بم سے اڑا دیا جائے گا جس کے بعد پولیس پرساسن الیٹ ہوا ڈاغ سکوائٹ اور بم نرودک دستے کو بلایا گیا پوری تیاری کے ساتھ پرساسن یہاں پہنچا ہوا ہے جانچ کی جا رہی ہے اور جانکری کے لیے ہوا ساتھ سموہ داتا سدھرسن سیکھاوت موقع سے سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں سدھرسن تمام دھمکیوں بھرے میل ان دنوں آ رہے ہیں کبھی سکوال کو اڑانے کی دھمکی تو اب پنک سکوائر مول کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے کیا کچھ اس ایمیل میں جو دھمکی دی گئی ہے اس میں کیا نکل کر آیا ہے کیا یہ صحیح ایمیل ہے یا صرف افوا تھا پولیس پرساسن کیا کہہ رہا ہے سمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے کیوی جیپور کے پنک سکوائر مول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ایمیل کے جریعے پولیس کو ملی جس کے بعد پولیس پرساسن الیٹ ہوا ڈاغ سکوائر کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے بم نرودک دستہ بھی یہاں موجود ہے فائر بگریٹ کی گاڑی بھی موجود ہے تمام یہ سیدھی تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو پنک سکوائر مول کی دکھا رہی ہیں جہاں اس مول کو ایمیل کے جریعے بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے جیپور کے پنک سکوائر مول کو دھمکی بھرا ایمیل آیا ہے اس مول کو اڑانے کا ایک بار پھر سے ایمیل کیا گیا ہے تمام ایمیل ان دنوں دیکھے جا رہے ہیں کبھی سکول کو اڑانے کی دھمکی دی جاتی ہے کبھی کسی اور سنسطھان کو اڑانے کی دھمکی دی جاتی ہے اس وقت جیپور کے پنک سکوائر مول کو اب بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے پولیس کے پاس یہ ایمیل آیا اور جانکاری کے لیے ہمارے سمواداتا صدرسن سیکھاوت موقع سے اس وقت سیدھے طور پر ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے صدرسن ایمیل کے جریعے پنک سکوائر مول کو دھمکی دی گئی ہے بم سے اڑانے کی پولیس پرساسن کا کیا کہنا ہے اور اس وقت کیا استتی بنی ہوئی ہے کون کون سی ٹیم یہاں موجود ہیں بلکل اس سمائے ہم پنک سکوائر مول کے باہر ہی موجود ہیں ڈاگ سکوائیڈ کا جو دستہ تھا وہ یہاں سے ابھی ابھی نکل کر گیا ہے اور بم نیرو تک دستے کو بھی یہاں پر بلا گیا حالانکہ یہ جو ایمیل ملا تھا یہ ایمیل کنٹرول روم کو نہیں ملا تھا ایمیل پنک سکوائر مول پرابندن کو ہی یہاں پر بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد میں جو سوچنا ہے وہ پولیس کنٹرول روم کو اس کے بعد میں جو تمام آدھیکاری ہے پولیس کا ایکشن شروع ہوا ڈاگ سکوائٹ کو بلائیا گیا یہاں پر بم نیرو تک دستے کو بلائیا گیا اور ایٹیس کے جو آدھیکاری ہیں انٹی تیرس سکوائٹ وہ یہاں پر پہنچے لوکل پولیس اور جو تمام آدھیکاری وہ یہاں پر پہنچے جو ای سی پی ہے یہاں پر استھانی ہی ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سوچنا ملی ہے اور ابھی چیکنگ کی جا رہی ہے لیکن ابھی ابھی یہاں سے ڈاغ سکوٹ نکل کر چلا گیا ہے تو ایسا یہاں پر لگتا نہیں ہے کہ فیلحال جب عدی کاری نکل کر سامنے آئیں گے اور ان کا اوفیشل یہاں پر سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا بانو اس کے بعد میں ہی جو عدی کاری جواب ہے وہ یہاں پر نکل کر سامنے آئے گا لیکن فیلحال رکشہ بندہ آپ اگر پیچھے بھی دیکھیں گے یہاں پر تو یہ جو سورکشہ کرمی ہے کمانڈو کا دستہ ہے یہ یہاں سے ابھی نکل کر جا رہا ہے اور لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید کچھ کچھ ملا گیا اندر تو یہ سوچنا یہاں پر لوگ ہیں یہاں پر کمانڈو کی ٹیم ہے اور ادھیکاری جو ہے وہ بھی ابھی بانو کچھ سمیے میں یہاں پر نکل کر شاید اب آنے میں ہی ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن رکشہ بندن کا یہ دن تھا اور یہ جو سوچنا یہاں پر مول پرابندن کو دی گئی جریے ایمیل کے اور یہ بھی سوچنا نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایسا ایمیل دیش کے کئی مول کو بھیجا گیا ہے اور وہ جو ایمیل ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہاں پر بانو تو نہ صرف اس مول کو بلکہ جس طریقے سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ دیش کے انہیں مول کو بھی بھیجا گیا اور اس کی جو لینگویج ہے اگر ہم بات کریں جو اس میں لکھا گیا ہے اگر exact میں words کی بات کروں تو اس میں لکھا گیا ہے you deserve nothing but suffering i hate humanity none of you deserve to live i will kill you تو یہ اس کی بھاشا ہے میڈیا کا یہاں پر جماوڑا ہے ڈمکل کی یہاں پر ٹی میں موجود ہے پولیس کے ادھکاری موجود ہے ڈاغس پیڈ ابھی ابھی نکل کر گیا ہے کمانڈو بار نکل کر گئے ہیں لیکن اب آخر کیا کچھ ملا ہے اور کیا نہیں ملا ہے یہ جو جانکاری ہے یہ ابھی جب کچھ سمیہ بعد یہاں سے ادھکاری نکل کر سامنے آئیں گے اور official statement ان کا سامنے آئے گا ادھکاری بیان اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا بھانو جے بلکل صدر 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 صلی اللہ صدر 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 صداع Love ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک ایمیل آرہے ہیں آج تیوہر کا دن تھا رکشہ بندن پر اس طرح کا ایمیل بیج کر کہیں نا کہیں جو ساماجک سوہارد ہے تیوہار کا ماحول ہے یو جی واتا ورن ہے اس کو کہیں نہ کہیں بگاڑنے کی کوشش ہے اب کیا نکل کر آتا ہے سامنے سی بیل کی حقیقت کیا وہ دیکھنی ہوگی لیکن لگا تھا تو بی ڈی ایس ٹیم ایٹی ایس ٹیم اور ہماری آن ایجنسی آئی آئی اگنی سمن وغیرہ ہم نے جانچ کر لی ہے پونگو سے سرکشت ہے چار گندے سر چلا ہے اب کس طریقے سے کوئی سمیدن سی سرکشت ہویا سریم روز آی والکو ملا بی مول میں لازمانہ دیں موڑھ مل آئی ڈی پہ پراب تھی انہوں نے پولیس کو تحصینا دیا سریم گھنٹے تکریب سر چلیا سر کس طریقے ترہا ہے علیہ الگلگ ٹیمی بھی یہاں بھی ایٹی ایس کے ساتھ ساتھ جو ڈوبیسکٹ تی باستی بات کی جائے ہاں سبھی ٹیم روپ میں استعمال روپ میں کام کیا ہے اور سبھی جگہ دوگس پوچائے ایٹی ایس ٹیم اور سورکشت ہے سر مول سورکشت ہے سوباز چندر ہے بانو اور ان کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بم جیسی کوئی چیز جو ہے یہ نہیں ملی ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے یہ جو لوکل پولیس ٹیشن ہے یہاں پر ان کے سب انسپیکٹر ہیں سوباز چندر انہوں نے یہ ابھی کنفرم کیا ہے کہ مول پوری طریقے سے سورکشت ہے اب یہ کس نے بھیجا تھا کیوں بھیجا تھا اس کی پولیس یہاں پر جاج کر رہی ہے سندگ جہاں سے یہ میل آیا تھا اس کو پولیس یہاں پر ٹریس آؤٹ کرنے میں لگی ہے لیکن یہ یہاں پر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پوری طریقے سے سورکشت ہے اور کوئی سندگ دوستو یہاں پر نہیں ملی ہے جو چار گھنٹے یہاں پر سرچ آپریشن چلایا گیا تھا اس کے بعد میں یہاں پر سوباز چندر جو لوکل پولیس ٹیشن کے سب انسپیکٹر ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے بانو صدرسان چلیے ٹھیک ہے یہ اچھی اور راہت بھری خبر ہے کی مول پوری طرح سے سورکشت ہے ایمیل صرف ایک افوہ نکلی یہ دھمکی بھرا جو ایمیل دیا تھا یہ غلط ثابت ہو گیا مول اب سورکشت ہے لیکن صدرسان سوال یہ ہے لگاتار اس طرح کے ایمیل پچھلے کئی دنوں سے دیکھے جا رہے ہیں تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا صرف یہ پولیس کو پریشان کرنے کے لیے ہے یا کچھ اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے دیکھئے پریشان کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے بانو لگاتار اس طرح کی آپ نے بلکل ٹھیک کہا کی شکایتیں سامنے آتی ہے اور جو پولیس پرشاشن ہیں ان کی بھی یہاں پر مشاکت ضرور سے ہوتی ہے جس طریقے سے ہر بار لیکن اس کو ہلکے میں بھی نہیں لیا جا سکتا ہے بانو کی اگر ہم یہاں پر بات کرے تو لوگوں کی یہاں پر زندگی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے آپ مول پربندن کی طرف سے بھی یہاں پر ایک سپشتی کرن دیا جا رہا ہے بانو سوچنا ملی تھی کس طریقے سے سوچنا آئی تھی کہ کچھ ایک میل آیا تھا ہمارے پاس اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ بم سو گئرہ کے لیے اس کے بعد میں ہم نے پورا پرشاشن کو انفرمیشن دی انفرمیشن دینے کے بعد میں جو بھی ہمیں کاروائی کرنی تھی ایسے چوبے بتایا فائرس بغیرہ کو اس کے بعد ہم نے پورا مول خالی کروایا ہے تو خالی کرانے کے بعد ابھی سرچ کیا گیا تھا لیکن اس میں ایسا کچھ نکلا نہیں ہے باقی کہ یہ بھی سب کلیرنن سابہ یہ معلوم پاسی صارتے ہیں یہ غلط ۔ جو مال آپ نے پھلائے ۔ وہی انگلیش میں نارمل تھی باغی کیا کچھ نہیں تھا اس میں ۔ جو میل ابھی میں آیا ہاں ۔ سیم میل تھی باغی ایسا کچھ نہیں تھی اور کچھ اکیلے یہاں کے لیے نہیں تھی باغی وہ تقریباً سو اور بھی تھی اس کے اندر تیجیت میں جن کو سب کوئی میل کہی ہے تو آپ مریجر ہیں تو یہ یہاں پر مال پربندن کی طرف سے بھی بانو جواب آیا ہے کہ اس میں جو سی سی کیا گیا تھا جو میل یہاں پر آیا جس کی لینگویج ابھی آپ نے بتایا ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا اس کو سو ایسے مال ہیں جہاں پر اس کو سی سی کیا گیا تھا لیکن کل ملا کر اب یہاں سے جو دوگ سپائٹ تھا وہ روانہ ہوا اور ہم نے تب ہی اپنے درشکوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ملا ہے شاید اور اس کے بعد میں سباس شند جو سب انسپیکٹر ہے لوکل تھانے کے انہوں نے بھی یہ کنپن کیا کہ یہ جو آپ دیکھیں آوازائی بھی بانو مال میں شروع ہو چکی ہے جو لوگ ہے وہ اب آوازائی یہاں پر کرنے لگے ہیں اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہت کی خبر ہے اور راہت کی بات ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملا ہے کوئی سندگ بستو نہیں ملی ہے بانو بہت بہت شکریہ شدرسن آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور یہ بھی ایک راہت بھری خبر ہے درشکوں کے لیے اور سہرواسیوں کے لیے کہ پنک سکار مال پوری طرح سے سرکشت ہے جو یہ ای میل کیا گیا تھا یہ صرف ایک افوہ نکلی پولیس ٹیم نے اور انہ پرساسن نے یہاں جانچ کی اور یہ کہا ہے کہ مال پوری طرح سے سرکشت ہے کچھ بھی سندگ نہیں ملا ہے پنک سکار مال کو ای میل کے جریعے بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی جس کے بعد پولیس کو سوچت کیا گیا پولیس کے ساتھ ہی یہاں پر ای ٹی ایس اور بمنیروں دک دستہ ڈاگ اسکوائیڈ کی ٹیم فائر برگیڈ ایمبلینس تمام لوگ یہاں پہنچے تمام پرساسن یہاں پہنچا تھا اور جانچ کی گئی اور جانچ میں کچھ بھی نہیں ملا ہے فلان رکھیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی 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 بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے اب آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں ڈلی جہاں پردھانوانتی نریندر موڈی پیریس جانے والے پیراولمپک کھلانیوں سے سمواد کر رہے ہیں ہر پلیئر کا سر ایک سپنا اوٹاولمپک کھلنے گا اور سر میرا بھی سپنا پورا ہونے جا رہا ہے میں بھی اپنے دیش کے لیے سر پیریس اولمپک میں جا رہا ہوں سر وہ آچھا بیش پر فرمینس کروں گا سر اپنے دیش کے لیے ایک میڈل بھی لے گا آشوک آپ ہائے کہاں سے اریانا سے سونی پت سے سونی پت سے آپ بھی سونی پت سے ہی ہے جی سر آجا آپ میں سے کتنے لوگ اپنے دوسرے یا تیسرے پرالیمپک یا ادھکے لوگ لیے جا رہے ہیں یہ آپ کے پہلے پرالیمپک میں کتنا الگ لگتا ہے کیونکہ آپ پہلے بھی گئے ہیں اب بھی گئے ہیں کون بتائے گا سر نوشکار نوشکار جی سر میں امید سر ہوگا ہوں سر اور یہ میرا چوتھا پیرا اولمپک گیمز ہے اور ٹیم کا سب سے سینئر ایتھلیٹ ہوں میں جو چوتھی بار پیرا اولمپک گیمز کے لیے جا رہا ہوں سر چین سب سے بڑا یہ ہے سر کی ہم لوگ جب بارہ میں گئے تھے تو ہمارا صرف ایک میڈل آیا تھا اور اور اس کے بعد میں دوسرا تیسرا اولمپک گیاں لاؤ پیرا اولمپک گیاں گئے ہوں سر وہاں ہم لوگوں کی میڈل کی اور ٹیم کی بڑھتی چلے گئے پرفورمنس اور ابھی ہم لوگ ایٹی فور ایتھلیٹ جا رہے ہیں سر اس میں بہت بڑا رول رہا ہے سر سائی کا کیونکہ جو سپورٹ اور جو ہماری ٹیم کو فائننسلی سپورٹ مل رہے تھے وہ بہت بڑھ گئے ہیں سر اور کئی نہ کئی ٹاپس کے آنے سے دو ہزار پندرہ کے بعد اتنا سپورٹ ملائے کہ سر اب ہم لوگ فورن میں کہیں بھی ٹرائیول کر کے کہیں بھی ٹریننگ کر جاکتے ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے سر وہ پوری ہو رہی ہیں اور اسی کے کارن کہیں نہ کئی ہم لوگ اتنا اچھا پر فورن کر پا رہے ہیں کہ آج ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم ہر بار کے ریکوڈ سے زیادہ اس پر میڈل جیت پہنے سر آجا میں اس سموں میں کئی یوہوں کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی بھی اپنے سکول یا کالج میں ہے آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خیز کا پرابندن کیسے کرتے ہیں میرا نام ردرانش کھنڈلوال ہے میں بھرت پور راجستان سے ہوں اور اس سال ہی میں نے 12th کے بورٹس اگزام سین پہ میرے نیو دیلی میں ورلڈ کپ بھی چل رہے تھے تو میں ساتھ میں دونوں چیزیں منیج کر رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈیوگیشن اور سپورٹس دونوں ہی بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتے ہیں لائف میں کیونکہ سپورٹس آپ کو آپ ایک کریکٹر ڈبل اپ کرتا ہے آپ کو روز پڑتا ہے اور ایڈیوگیشن بھی آپ کو کیسے جی نی ہے اور آپ کی رائٹس سب سیجھے سمجھاتا ہے تو مجھے لگتا ہے سر دونوں کو منیج کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور دونوں ہی بہت امپورٹنڈ پہلی بار کھلو اینڈیا پہر گیمز کا آیوجن کیا کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس طرح کا آیوجن سپورٹس ایکو سسٹیم میں کیسے مدد کرتا ہے نماز کار سیر نماز بھاوینہ سر جی بھاوینہ کیم چھے مجھا مانچو سر بھاوینہ بتائیے سر کھلو اینڈیا ابھیان نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں ایک کھل بکاس میں اہم بھومی کا نیو بھائی ہے جس کی بجا سے گرار سوٹ سے کئی ساری کھل پر سامنی آئی ہے جب سے کھلو اینڈیا میں پیرا کھلو کو سامنی کیا ہے تب سے پیرا کھل 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 ملا ہے اور ان کو ایک نئی دیشائے ملی ہے اس کا بیس اگزامپل میں بتا سکتی ہو کی پیریس پیرا ساری کی ٹاپس میں ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پر سر مجھے میری چوٹ لگنے سے لے سر سائی کے офیش اور سپورٹ سائنس کی ٹیم نے مجھے بہت مدد کری اور بہا سر بزنس کلاس میں مجھے پلین کی ٹکٹ سر سپیشلی ریکویس پر مجھے لائے سائی کے اوفیشل سر میرا فیزیکل ہیلتھ اور سر مینٹل ہیلتھ کے لیے انہوں نے جو سپورٹ مجھے کرا سرجری کے بعد میرا سر جو ایک کھلاڑی کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے سر واپس کھیل میں جانا تو اس کے لیے سر ریہابلیٹیشن کے لیے مجھے گراؤنڈ مہینے میں ریکاور کر آٹھ مہینے میں انٹرنیشن ٹارنمنٹ کھیلنے گیا اور سر میں نے جیتا تو سر مجھے لگتا ہے کہ آج کے سامنے میں سر ٹاپ سکیم کی ویجے سے ایک ہم جیسے مدیم ورک سے جو فیملی سے آتے ہیں وہ لوگ سر اتنی بڑی بڑی انجریز کو بھی ہم ایزیلی ٹھیک کر کے سر دوبارہ سپورٹ میں جا کے اپنا جو ڈریم ہے سر اس کو اچیو کر پاتے بہت 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 لوگوں کے سوشل میڈیا پر بہت پھولو رہے کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کی سوشل میڈیا پیرا سپورٹ میں کیسے مدد کرتا ہے نمش سر میرا نام یوگیش کثونیا میں بادوگر ہریانا سے ہوں تو سر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ پوزیٹیو رہا ہے پیرا سپورٹ کے اوپر کافی ساری چیزیں سب سے نمبر ون پر بڑی جو لوگوں میں پہلے نہیں تھی دیرے دیرے کر کے انڈیا کے لوگ جان پارے کہ پیرا سپورٹ بھی چیز ہے اور کافی سارے جو نئے ایتھلیٹ آنا چاہتے ہو ملک شوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں اور پیرا سپورٹ کے طرف آتے ہیں تو کئی سارے جو پیلے فیلال اتنا ہی نمش خال